شنگر پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے گودشتہ اتوار کو سنڈے مارکٹ میں ہوئے گرینرڈ حملے میں شامل تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈی آئے جی وی کے بردی نے شنگر مسافیوں سے اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جانچ کی تشکیل دی گئی ہے جانچ ٹیم کی تشکیل دی گئی ہے اور ٹیم نے شواہد کے بنیاد پر تین لوگ کو گرفتار کیا ہے ان سے پوچھتا چلے ہی ہے پولیس نے ان تینوں کو میڈیا کے سامنے بھی پیش گیا ان کے شناخ عسیم آیاسین شیخ، عمر فیاض شیخ اور افنان احمد کے طور پر ہوئی ہے اور آئی جی پی نے بتایا کہ یہ حملہ پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز کے ہدایت پر کیا گیا تھا جو ہے شرین اگر پولیس نے کافی کم سمیہ پہ اور بہت محلت کر کے شواہد اکھٹے کرے اور اپنی ٹیمز کو ٹاسک سائن کرا جس کے بعد جو اس شرمنہ گھٹلا کو انجام دینے والے جو ٹیرریسٹ ہیں اور ان کے ایسوسییٹس ہیں ان کو انہوں نے دھر پکڑا ہے اور ان کا جو واباستہ ہے اور ان کی جو کانسپیریسی ہے اپنے ہینڈلرز جو باہر پاکستان میں ہے ان کے کہنے پر بھی انہوں نے یہ اس ٹائپ کا جو ہے نشن سکرٹ جو بھی بڑا شرمنہ انسیڈن تھا اس کو انجام ملائے تو اس وقت سنڈے مارکٹ میں ہوئے گرینڈ حملے میں شامل جو لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ بڑی کامیابی پولیس کو ہاتھ لے گیا ہے گزشتہ دنوں ہی چند دن پہلے ہی شرمنگر کے مشہور سنڈے مارکٹ کے پاس بڑا دھمکہ ہوا تھا گرینڈ حملہ ہوا تھا اور اس گرینڈ کے انجام دینے والے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے فیلال پولیس کو ان تینوں سے کئی ساری معلومات حاصل ہوئی ہے اور جو پاکستان میں بیٹھے وہ ان کے آقا ہیں ہینڈلرز ہیں انہوں نے ہی ان کو ہدایت دی تھی حکم دیا تھا کہ شرمنگر کے اندر ماحول کو خراب کیا جائے فیلال تینوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پولیس پوشتاج کری ہے مسید جانچ چل رہی ہے اس وقت لیکن اس گرینڈ حملے میں شامل تینوں کی گرفتاری عمل میں آگئی ہے اور تینوں کی گرفتاری کے بعد آج میڈیا کے سامنے روبرو بھی کروایا ساتھ ساتھ جو ڈی آئی جی ہیں شرمنگر کے انہوں نے ان کے متعلق بہت ساری باتوں کا انکشاف کیا شکریہ